بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم برامر خلاف رائے کے ساتھ میں اتخار قادمی دو بڑی بریکنگ نیوز ہے آج کی پہلی خبر یہ کہ ڈی ڈی آئی ایس آئی تبدیل کر دیا گیا ہے اور لیفٹرین جنرل محمد آسم ملک کو نیا ڈی ڈی آئی ایس آئی تحینات کر دیا گیا ہے جو تیس سپٹمبر کو اپنی ذمہ داریاں سمالیں گے لیفٹرین جنرل آسم ملک اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈ جوڈنٹ جنرل کی فرائز سرنجام دے رہے ہیں یہ بڑی خبر ہے اس کے علاوہ دوسری بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ سپرین کوڈ کا مخصول نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ ہے جو آج جاری کر دیا گیا ہے ستر صفات پر مشتبل تفصیلی فیصلہ جسٹس مرسور علی شاہ نے تحریر کیا ہے اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کو سپرین کوٹ کال ادم قرار دیتی ہے جبکہ الیکشن مشن کا یکم مارچ کا فیصلہ بھی کال ادم قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے ان دو بڑی خبروں کے علاوہ کچھ اور عام خبریں بھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑی ضروری ہے ان خبروں میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے علی من گھنڈاپور کے دیئے گے الٹی میٹم کی خبر ہے اور کل رات علی من گھنڈاپور نے ایک سرپرائز تقریر کی اور وہ تقریر کیا تھی اور اس تقریر میں انہوں نے جمعہ کو احتجاج کی کال دی ہے تو کیوں دی ہے اس کے تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عدالت نے پریکٹس اور پروسیر آڈینس کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے الیکشن مشن نے الیکشن ٹیبنورٹ سے اسلام آباد کے تین ہلکوں کی پیٹیشن منتقل کرنے کی نون لیگ کی تینوں امیدواروں کی درخواستیں کل سماعت کے لیے مقرر کر دی افریقین کے نوٹس جاری کر دیئے گئے ہیں اس قرآن تحریکین صاحب میاں والی میں جلسہ کرنے جاری ہے اس جلسے کے لیے درخواست جمع کرا دی گئی ہے پی ٹی اے کے رہنما یاسر گلانی کی کور کمانڈر حملہ کیس میں کرتاری ڈال دی گئی ہے جبکہ عمران خان نے جسس قاضی فائد عیسیٰ پر ایک مرتبہ پھر اعتراض آئیت کیا ہے اور پریکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی کو نئی درخواست دی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کا مقصود نشستوں کے والے سے تفصیلی فیصلہ یہ ستر صفات پر مشتبل تحریری فیصلہ ہے جو کہ جسس مرسول علی شاہ نے لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے دو دار چوبیس کے عام انتہابات میں انہوں نے قومی سمبلی کی نشستیں جیتی ہیں یا حاصل کی ہیں تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو انتہابی نشان نہ دینا اس سیاسی جماعت کے انتہابات لڑنے کے قانونی اور آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتہابات میں امیدوار کھڑا کرنے سے نہیں روکتا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے دو دار چوبیس کے عام انتہابات میں قومی اور سبائی سمبلی کی نشستیں جیتی ہیں یا حاصل کی ہیں اسی میں سے انتالیس ایم این ایز کو تحریک انصاف کا ظاہر کیا گیا الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ باقی اکتالیس ایم این ایز کے پدرہ روس کے اندر ایفی ڈیوٹ حاصل کریں اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عوام کی خواہش اور جبودت کے لیے شفاف انتہابات ضروری ہیں تحریک انصاف قومی سمبلی میں مخصوص نشستوں کی حق دار ہے تو سپریم کورڈ نے ایک مرد پھر یہ انسسٹ کیا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو دی جائیں اس کے علاوہ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے اس فیصلے میں سپریم کورڈ نے اختلافی نوٹ لکھنے والے دو جنوں کے حوالے سے خاصی مایوسی نرازگی اور خفقی کا اظہار کیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے دو ساتھی ججز جسٹس امین الدین اور جسٹس نئیم افغان نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا انتہابی ترازہ بلادی طور پر دیگر سیول ترازہ سے مختلف ہوتا ہے ساتھی ججز کے جو تین اگست کا اختلافی نوٹ ہے وہ سپریم کورڈ کے ججز کے حوالے سے مناسب نہیں ہے ان ججز نے کہا ہے کہ ہمارا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے جسٹس امین الدین اور جسٹس نئیم اختر افغان کا عمل سپریم کورڈ کے ججز کے منصب کے سپریم کورڈ کے ججز کے منصب کے منافی ہے بطور بینچ ممبران وہ قانونی طور پر حقائق اور قانون سے اختلاف کر سکتے ہیں ساتھی ججز پر مختلف رائے دیے سکتے ہیں تو سپریم کورڈ کے ان آٹھ ججز میں جسٹس مرسول علی شارج جو فیصلہ لکھا ہے اس میں جس بات پر وہ اتراز کر رہے ہیں اپنے فیصلے میں اس بات پر خود بھی عمل کر رہے ہیں یعنی ساتھی ججزوں پر ٹیکنیکل یا آئینی حوالے سے کوئی اتراز نہیں ہے اتراز یہ کہ ان ججزوں نے ہمارے فیصلے پر اختلاف کیا جو غیر شاہستہ ہے تو دو ججزوں پر غیر شاہستہ ہونے کا الزام لگایا اور خود جو ہے جس شاہستگی کا وہ مزارک کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ساتھی ججز دوسرے کی رائے پر کمنٹس دے سکتے ہیں رائے دینے کے لیے وجوہات بھی دیں دوسرے ججز کی رائے میں کیا غلط ہے جو کو طریقے کار اختیار کیا گیا وہ غیر شاہستہ ہے جسٹس امین الدین اور جسٹس نیم افغان نے اپنے فیصلے میں جو لکھا وہ انہیں زیب نہیں دیتا انہوں نے بارہ جولائی کے اکثریتی فیصلے کو آئیند سے متسادم قرار دیا ہے سپری پونٹ اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کا چوتھا ستون ہے دو دار چوبیس کے الیکشن میں یہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا سیادہ پریشان کن بات یہ کہ ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حدوث سے تجاوز کر گئے ہیں دو ججز نے اسی کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی دو ججز نے الیکشن کو کہا کہ تیرہ رکنی فلکورٹ کی فیصلے پر عمل نہ کریں عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتہابات ضروری ہے ایسی رائے ملکی آلہ ترین عدلیہ کی سالمیت کو نقصان پہنچاتی ہے تو دو ججز کا یہ عمل جو ہے عدالتی کاروائی اور فراہمی انصاب میں رکاوت ڈالنے کے مترہ دفع ہے ایسی تو بہت لمبا چھوڑا فیصلہ ہے ستر صفات ہے اور اس میں کیس اور اس میں کئی چیزیں ہیں لیکن جو موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتاہتا ہوں سبری کورٹ نے اس میں یہ کہا ہے کہ دھابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دینا یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے سبری کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئین حقوق واضح کرتی تو کنفیوجن نہ ہوتا کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنے حکم نامے پی ٹی اے کے آئین حقوق واضح نہیں کیے عدالت اور الیکشن کمیشن کو مدد نظر رکھنا چاہیے تک انتحابی شیڈول جاری ہو چکا ہے واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنائی جانے چاہیے انٹرپارٹی الیکشن نہ کرانے کی سزا انتحابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں ہے انتحابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے ہیں تو جو رول چھینوے ہیں وہ آئین اور الیکشن ایک دو دار سترہ سے متسازم ہے رول چھینوے مخصور نشستوں کی الارٹمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہے انتحابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں سبی کون نے کہا کہ رول چھینوے کی وضاحت میں لکھا ہے کہ سیاسی جماعت ہوت سمر ہوگی جس کے پاس انتحابی نشان ہو یہ رول چھینوے کی وضاحت آئین کے آرٹیکل ایک آون چھے اور الیکشن ایٹ کی شک ایک سو چھے سے متسازم ہے تو عدالت نے اس کو کال ادم قرار دیا ہے اور اس کو غیر آئینی قرار دیا ہے اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ اردو میں تحریر کر کے ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے تو سبیل کون نے اس فیصلے کی جو وجوہات لکھی ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن تنازت حل کرنے میں عدالتوں کی بنیادی ذمہ داری ووٹر کے حقوق کا تحفظ ہے عدالتوں نے یقینی بنانا ہے کہ عوام کے ووٹروں سے منتخب افراد شفافیت کے تحت اپنے ذمہ داری سنبھال لیں عدالت سیاسی مفاد اور تاثب سے بالتر ہوں عدالت ووٹر کے مفادات کے تحفظ میں کارونی معاملات پر اپنی توجہ مرکوز کریں بطور عالی ترین عدالت سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ووٹر کے حقوق کا تحفظ کرے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن میں سب سے بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوری سسٹم میں اتنے ازاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس سوال کا کوئی تسلیم بخش جواب نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ تھا کہ ازاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے مطابق ووٹر نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیئے عدالت نے یہ بھی لکھا کہ ہمارے سامنے پی ٹی آئی کی درخواست تھی لیکن ہم نے ووٹر کے حقوق کا تحفظ جو ہے آہ وہ اس کو ترجیح دی ہے تو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ صورتحال بڑی واضح ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر منوان عمل چاہتی ہے اور یہ جو تیرہ رکنی فل کورٹ تھا اس میں سے آٹھ ججوں نے فیصلہ دیا تھا وہ فیصلہ اب جاری کر دیا گیا ہے اس فیصلے کے بعد حکومت اس پوزشن میں آگئی ہے کہ اس کی جو نظر سانی کی اپیل ہے آہ وہ سنی جائے سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت تین اپیلیں آہ موجود ہیں اس فیصلے کے خلاف کیونکہ تفصیلی فیصلہ آنے کا اجزار کیا جارا تھا جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ دوبارہ سن نہیں سکتی تھی یا نظر سانی کی اپیل کو اڈریس نہیں کر سکتی تھی تو اب جو قانونی مہارین ہے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس آر لیڈی تین درخواستیں موجود ہیں جو نظر سانی کے لیے دائر کی گئی ہیں ایک درخواست مسلمی قنون نے دائر کی ہوئی ہے ایک پیوٹ پارٹی نے دائر کی ہوئی ہے اور ایک درخواست الیکشن کمیشن نے دائر کی ہوئی ہے تو نظر سانی کی یہ تین درخواستیں جڈجز کمیٹی کے پاس موجود ہیں تو اب اس فیصلے میں جو پاس ساتھ چیزیں نمائی طور پر نظر آئی ہیں اور جو سوال اس میں پیدا ہوئے ہیں وہ سوال یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے اس فیصلے کو اگر تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کا اطلاق ماضی سے کیسے ہوتا ہے تو بلک کورٹ نے جس دن اس فیصلے کو یعنی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو جس کے تحت ایریکن صاحب کو انتہابی نشان نہیں دیا گیا تھا اس کو اگر نل ان وائٹ کر دیا تو کیا اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا اس سوال کا جواب بنا بڑا ضروری ہے اور کیا اس فیصلے پر عمل درامت ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ اس دوران ایک ایک منظور کر چکی ہے جس کے مطابق بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں تو پارلیمنٹ کے نئے قانون کی روشن میں تو اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی پارلیمنٹ کا جو نیا قانون ہے اس کے مطابق کوئی بھی جو رکنے اسمبلی ہے وہ اپنا ایفی ڈیوٹ دینے کے بعد تین روز کے اندر اندر وہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا وہ فلور ٹلوسنگ نہیں کر سکتا تو اب پارلیمنٹ کا فیصلہ مقدم ہے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ مقدم ہے جو قانونی اور آئینی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ مقدم ہے اس کو ماننا پڑے گا جو سیاسی ماہرین ہے جو تذیعہ نگار ہے جو پاور کوروڈورز میں اس وقت پاورز میں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی کوئی آئینی اور قانونی حصیت نہیں ہے یہ ماہرین ججوں کی خواہشات پر مبری فیصلہ ہے اس میں قانون پر کوئی بھی عمل نہیں کیا گیا اگر یہ فیصلہ آئینی اور قارونی ہوتا تو اس پر عمل درامہ جو ہے وہ اداروں پر آہ لازمی ہو جاتی لیکن چونکہ یہ ماہرین خواہشات ہیں تو ابھی اس کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں کلیر ہونا باقی ہے تو نظر سانی کے درخواست یقینی طور پر دائر کی جائے گی اور پھر اس کے بعد معاملات کو دیکھا جائے گا اچھا اس دوران ایک اور ڈویلمنٹ ہو چکی ہے کہ ججز کمیٹی تبدیل ہو چکی ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ چونکہ خاصی تاخیر سے آیا ہے کوئی اسی اکاسی دن کے بعد اور اس فیصلے کی تاخیر کے پیچھے ایک میلہ فائیڈی انٹینشن نظر آتی ہے تو کوئی بھی ایک ایسا فیصلہ جس میں میلہ فائیڈی انٹینشن ہو اس کو نل اینڈ وائڈ کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ سے اوپر کوئی کورڈ نہیں ہے تو اس کو اگر نل اینڈ وائڈ کرنا ہے ہولڈ کرنا ہے تو بھی یہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے نظر سانی کی درخواست اگر انٹرٹین کی جاتی ہے تو اس میں بھی عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کونسی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر نظر سانی کی اپیل لی جا سکتی ہے تو ایک تو اس میں میلہ فائیڈی انٹینشن کے فیصلہ تخیر سے آیا دوسرا اس کے اندر خود سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ہم سے سوال پوچھا گیا کہ تحریک انصاف تو اس میں فریق نہیں تھی اس نے درخواست دائر نہیں کی تھی یہ دو آرگومنٹ ہیں جن کی بنیاد پر نظر سانی کی اپیل انٹرٹین ہو سکتی ہے اور ویسے بھی ججز کمیٹی تبدیل ہو چکی ہے جب پہلے ججز کمیٹی کے سامنے یہ نظر سانی کی پیلیں دائر کی گئی تھی تو آہ دو فادل ججز صاحب بان چھوٹیوں کا جواز دے کر چھوٹیوں پر چلے گئے تھے اور قوم اور ملک کو بہران میں ڈالا اور خود چھوٹیاں جو ہے کرتے رہے اس پر بڑا اتراز ہوا جس کے بعد حکومت ایک آرڈیننس لے کر آئی ہے پریزیڈنشل آرڈنس جس کے تحت ججز کمیٹی کی فارمیشن تبدیل کر دی گئی ہے ججز کمیٹی پہلے قاضی فائز صاحب جسس مرسور اور جسس مونیب اختر پر مشتمل تھی اور جسس مونیب اختر جو ہیں وہ کچھ فیصلوں کی وجہ سے آہ ترازات کا شکار ہے موتنازہ شخصیت ہے آرڈیکل باسٹ اے کا تری سٹھ کا جو انہوں نے ہشر نشر کیا ہوا ہے آہ اس کے حوالے سے بھی اس بات کا امکان ہے کہ آج ججز کمیٹی اس کی سماعت کرے تو ججز کمیٹی کا آج یہ جلاس بھی ہونا ہے جب تک کہ آپ یہ پروریم دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ جلاس شروع ہو گیا ہو یا اس میں کوئی فیصلہ آ چکا ہو تو بارہ جولائی کو مخصر فیصلہ آیا تھا تین اگست کو ججز نے اخترافی نوٹ جاری کیا اور آج اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے تو اس میں ایک خاصہ لمبا چوڑا وقت گزر چکا ہے اور اس فیصلے میں زیادہ کوئی آئینی اور قارونی نکات کا استعمال نہیں کیا گیا سوائے الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل چورانوے کے تحت آہ اس کا ذکر کیا گیا ہے اب سوال یہ کہ سیاسی جماعتوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے وہ سیاسی جماعت ہیں کیا ان کا الیکشن ایکٹ کے رولز پر عمل درامت کرنا لازمی ہے یا نہیں ہے کل کو عیدی فانڈیشن بھی الیکشن میں کھڑی ہو جائے گی اور سیاسی جماعت کے طور پر آہ ریزیسٹشن کرالے گی لیکن پارٹی الیکشن نہیں کرائے گی اور الیکشن لنے کے لیے چلی جائے گی تو کیا سپریم کورٹ اسے ایکسیپٹ کرلے گی تو سپریم کورٹ کے یہ جو فیصلے ہیں اس میں آہ ایک تو بڑی اوپن سی چیز ہے کہ آہ جو حکومتی ہلکے ہیں جو طاقت میں ہلکے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو اکسریتی ججو نے دیا ہوا ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے اب اس پر عمل درامت کس نے کرنا ہے انتظامیہ نے حکومت نے یا اداروں نے وہ ایک طرف نظر آتے ہیں اور سپریم کورٹ دوسری طرف نظر آتی ہے تو سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے صورت میں زیادہ سیادہ توہینے دالت کی کاروائی کر سکتی ہے تو یہ کاروائی کون کرے گا توہینے دالت کے جو نوٹسز ہے کیا ججز کمیٹی کے تھرو جاری ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے یا کوئی بھی جج کسی کو توہینے دالت کا نوٹسز جاری کر سکتی ہے ججز کمیٹی میں اب چونکہ جس امین الدین میں شامل ہے جن کے اوپر ان آٹھ ججزوں نے اتراز کیا ہے واضح طور پر امکان ہے کہ وہ ججز کمیٹی جو ہے وہ اس ججز کمیٹی سے قطر مختلف ہے جو اس سے پہلے تھی تو اب اس میں جو اصل سوال ہے جو اصل لڑائی اب شروع ہونی ہے کہ اس فیصلے پر عمل درامت کون کرے گا دوسرا اس کی جو نظر سانی کے اپیلیں ہیں وہ انٹرٹین ہوں گی یا نہیں ہوں گی اور اگر انٹرٹین ہو جاتی ہے اور کیا اس کے بعد جو ہے وہ عدالت اس فیصلے کو روک دیتی ہے تاکہ نظر سانی کی اپیلیں جو ہے وہ سن لی جائیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ جاری کیا جائے اور اس میں جو اہم بات ہے کہ پارلیمان یعنی سپیکر قومی سمبلی پجاب سمبلی کے سپیکر اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں اور خطوط لے چکے ہیں الیکشن کمیشن کو تو یہ اداروں کے اختیارات کے حوالے سے ایک بہت بڑا معاملہ درپیش آ گیا ہے تو اب اگر عدلیہ اور حکومت میں لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر فیصلہ کون کرے گا تو فیصلہ ظاہر ہے وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہیں اور پاور آپ کو پتا کہ کس کے ہاتھ میں ہے تو جو لوگ اس فیصلے پر خوش ہو رہے ہیں آہ وہ خوش ہو لیں کیونکہ آہ ان کی خواہشات کے احترام میں فیصلہ تو آ گیا ہے مازرائے نے دعویٰ کیا ہے میں نے پڑا تو نہیں وہ کہتے ہیں جی اس میں قاضی کے نو سوالوں کا جواب بھی دیا گیا ہے اور فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ وضاحت کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں ہے کہ پارٹیوں کو سنا جائے تو جو کلیکشن مجھے نے وضاحت مانگی تھی ہم نے انہیں دے دی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مقاول جسس عطر مللہ ہم کالے بھونڈ ہیں ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ آہ زہر سے بھرا ہوا ہے اثر سے بھرا ہوا ہے یا پھر یہ فیصلہ ملک و قوم کے لیے کوئی مشل راہ بنتا ہے اس کے لئے اگلی خبر جو ہے وہ تحریکین صاحب کی جانب سے جمعہ کو احتجاج کی کال دی گئی ہے اور اور علی بن گھنڈاپور جو لاہور جلسے کے لیے تشریف لائے انہوں نے خطاب نہیں کیا پھر کہا اتوار کو خطاب کروں گا سارا دن گزرا اور جب ہم نے وی لگ کر دیا تو اس کے بعد رات گئے انہوں نے خطاب فرما دیا اور کہا کہ میں کس چیز کی معافی مانگوں تو اس سے اندازہ ہوا کہ ان کی تقریر کا جو لب الوام تھا وہ معافی مانگنا یا نہ مانگنا تھا تو انہوں نے پشتوں میں کہا کہ معافی نشتہ معافی شافی نشتہ تو وہ معافی مانگے یا نہ مانگے اس سے قطر نظر جو لاہور کے جلسے کا مقصد تھا وہ تو ٹائن ٹیم فیش ہو گیا وہ تو فوت ہو گیا تو اب انہوں نے اس سے اگلی ٹرک کی بتی روشن کر دی اور کہا کہ اب میں جو ہے وہ میاں والی کے جلسے میں آؤں گا اور وہاں خطاب کروں گا اچھا وہ جگہ محفوظ ہے میاں والی عمران خان کا ہوم ٹاؤن ہے اور وہاں پختون جو میاں والی کے پختون ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے بیسے وہ پختون نہیں ہوتے لیکن وہ خان ہی کلاتے ہیں تو وہ سیف سائیڈ ہے تو وہاں جلسہ کر کے کچھ نہ کچھ بولنے کا ان کا ارادہ ہے لیکن ساتھ انہوں نے جمعہ کروز ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ آئندہ اتوار کو میاں والی میں جلسہ کرے گی جس کی بقیدہ درخواست دے دی گئی ہے اگلی خبر ڈی ڈی آئی ایس آئی کے تو اب آپ لیفٹنین جنرل محمد آسم ملک کہیں یا جنرل آسم کہیں تو جنرل آسم کے ساتھ آپ کو وضاحت دینی ہوگی کہ وہ ڈی آئی ایس آئی ہیں یہ جنرل یا آرمی چیف ہیں تو لیفٹنین جنرل محمد آسم ملک کو نیا ڈی ڈی آئی ایس آئی تحینات کر دیا گیا ہے وہ تیس سپٹمبر کو اپنی نئی ذمہ داری سنبھال لیں گے اس وقت وہ جی ایچ کیو میں ایڈ جوڈن جنرل کے فرائز انجام دے رہے ہیں اس سے پہلے وہ بلوچستان میں انفینٹری ڈویجن اور وزیرستان میں انفینٹری برگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں اور اپنے کورس میں ازازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں اس کے لئے وہ چیف انسٹرکٹر انڈی یو اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ بھی رہ چکے ہیں لیفٹنین جنرل آسم فورز لیون ورت اور رائل کالج آف ڈیفنس سٹیڈیز کے گریجوئٹ ہیں ذرا ایک کا کہنا ہے کہ لیفٹنین جنرل آسم ملک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے والد غلام محمد بھی لیفٹنین جنرل تھے اور کور کمانڈر راول پینڈی رہے ہیں لیفٹنین جنرل آسم ملک کے والد کو جنرل جی ایم کی طور پر جانا جاتا ہے تو جنرل آسم ملک کے تعلق جو ہے وہ بارہ بلوچ ایٹی پی ایم ای لانگ کور سے ہے اور انہیں حلال امتیاض ملٹی بھی مل چکا ہے اس میں لیفٹنین جنرل میں چھڑے نمبر پر ہیں لیکن لیفٹنین جنرل ندیم انجم کی ریٹائرمنٹ ہے اس کے بعد جنرل آسم فور بھی اگلے کچھ دنوں میں ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کی جو پوزیشن ہے سنورٹی وائس وہ چوتھے نمبر میں ہو جائے گی لیفٹنین ندیم انجم کا تعلق پنجاب سیونٹی سیون پی ایم میں لانگ کور سے تھا تو محمد آسم ملک اکلامی گرامی جنرل کے سابزادے ہیں جو نے آہ ٹین کور کو کمانڈ کیا ہوئے اور یہ ٹین کور وہ ہے جو کہ کنٹرول لائن آف کنٹرول کے جو حفظ کی ذمہ دار ہوتی ہے ان کا بڑا نام رہا ہے آہ بنیادی طور پر جنرل جی ایم ملک جو ہے آہ وہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے اور ایڈ جنرل بھی رہے جبکہ ان کے سابزادے جو کہ ایڈ جنرل جنرل تھے انہیں اب ڈی جی آئے سے بنا دیا گیا تو آسمال تیس سپٹیمبر کو اپنی نئی ذمہ داریاں سوالے گے اب تک کے لئے اتنے یار سوالکات ہوتی ہے کے لئے بھی لوگ اپنا گردوں لوگ لوگوں کو بہت خیال رکھیں